مجھے پورا مو نظر آئے یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا یہ چیز چمک رہی ہے اب بدا نے ویڈیو میں تو نہیں نظر آ رہی اندھیرہ ہے لیکن یہ کہ یہ چیز چمک رہی ہے ہم تینوں کو نظر آ رہی ہے لیکن عجیب سے کہ مخلوق نظر آئی اس نے ایک درخ سے دوسرے درخ پہ چھلانگ ماری اور درخ میں ڈسٹنس کافی تھا کہ اتنی کسینا کوئی بلی مار سکتی ہے نہ کوئی اور جانور مار سکتا ہے چھوڑیر کی آواز بہت مختلف ہوتی ہے کبھی جیسے آپ نے جو سنی ہے وہ آواز بتاؤ کس طرح کی ہوتی ہے ہم نے سنا تھا کہ جنات وغیرہ آزان بھی دیتے ہیں آپ نے آہ وہ ادھر بھی ہے دریہ کی دوسری طرف جاتے ہوئے ہمیں یہ ایک سانپ نظر آیا چھوٹا سا اور یہاں کافی سانپ بگا رہا ہیں کیونکہ جنگل ہے زائر سی بات ہے تو آپ لوگ کیمپنگ وغیرہ کرتے ہوئے احتیاط کریں ادھر ہوتا ہے سانپ ہوتا ہے بڑا سانپ بھی ہوتا ہے ادھر ادھر بہت بڑا ہے کتنا بڑا سانپ کتنا بڑا دیکھا ہے تم نے سانپ ادھر اتنا موٹا سانپ بھی ہوتا ہے اچھا تو تم لوگ دیکھتے ہو تو کیا کرتے ہو مارتے ہو سانپ کو مار دیتے ہیں اس کو اچھے تو یہ بھی مار دیئے سانپ یہاں پہ کسی کو سانپ نے کٹا ہے کبھی کس کو کٹا ہے ادھر سانپ نے کٹا ہے مجھے پتہ نہیں ہے ادھر ایک ہے نو ان کو مار گیا اس کو کٹ دیا تھا سامپ میں اس کو کیا ہوا ہو بندے کا مر گیا مر تو نہیں بج گیا چلو دھیان رکھنا چاہیے یہاں پہ سامپ ہوتا ہے ابھی ہم نے ادھر دیکھا سامپ لیکن کسی نے مار دیا تھا اس کو سامپ کو یہاں پہ سامپ بھی ہوتے ہیں خطرناک ہے یہ سامپ بڑے بڑے سامنے آلی سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں اچھا اور کون کون سے جانور ہوتے ہیں شیر ہے ادھر شیر کس طرف ہے کمراٹ میں روزگاہ سے اس طرف یہ آگے جو گلیشئر ہے ہم نے سنا تھا کہ جنات وغیرہ ازان بھی دیتے ہیں کس طرف ہے وہ کمراٹ میں وہ جو اوپر برف کی سائٹ پہ نظر آ رہا ہے چڑھائی کی طرف پہاڑ پہ وہاں سے ازان کی آواز آتی ہے اچھا تو یہ کیا روزانہ آتی ہے کبھی کبھی آتی ہے ازان کی آز اچھا سام بھی بہت ہیں دن کے ٹائم پہ نظر آتا ہے سام باہر نکلتا ہے اچھا صحیح 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 تو کتنے بڑے بڑے سام ہوتے ہیں بس ہیں وہ زیادہ بڑا بھی ہیں کتنے بڑے بڑے بھی ہیں آپ نے کتنا بڑا دیکھا ہے ہم نے دیکھا سات آٹھ ہاتھ سے کتنا ہاتھ سے کتنا ہاتھ سے یوں کر کے بڑا اتنا بڑا تو آپ نے بھی مارنے بھی ڈالا اچھا تو آپ لوگوں کو نظر آتا تو آپ سام کو مار دیتے بڑھنا تو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے ہمارے گاؤں والا نے کسی کو چگ لگاتے ہیں وہ سام نہیں ہیں وہ بہت خطرناک چیز ہیں اچھا اس کو کار دیا تھا ہا نا ہے اس کو کار دیا چگ لگاتے تھا پھر اس کو مولوی کے پاس جا گیا اس کو دم شپ کر رہے ہیں دم گیا ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہوتا ہے اچھا جنگل ہے بہت طریق ہے کہ جانور ہیں جانور تو بہت ہیں ریچ ہوتا ہے ریچ بھی ہے آہ ریچ اچھا یہ بابا بتا رہے ہیں شیر اور ریچ وہ آگے کی طرف ہیں آگے کی طرف ہیں آگے ادھر بھی ہیں ادھر بکری ہیں نا اگلے سال بھی ریچ نے ساٹھ ستر بکریوں کو مارا ڈالا اچھا اچھا آنا یہاں بے مدب ساپ ریچ ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں ہیں بڑا احتیاط کریں آپ لوگ میں بڑا رہے ہیں چوڑیل بھی ہوتے ہیں چوڑیل بس اس کا آواز سنائیں کیسے آواز سنائیں وہ اتنا بڑا آواز کرتے ہیں وہ تھیل مکلتے ہیں آنا رات کی چوڑیل کی آواز بہت مختلف ہوتی ہیں کبھی جیسے آپ نے جو سنی ہے وہ آواز بتاؤ کس طرح کی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں ایسی آواز آئے تو سمجھ جائیں اوار سرے گھر دے Zac apart مصطح بھای یہ یہ کہا ہے کھا ہونکو رات کی یہ سفید چشمہ آپ شاہر کھانیے ہونکہ دیں ہم اسی کے پاس سٹیک کیا ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کھانی کو دیکھنے کی کھانی بھائی سانس پھول ہے بہت اوپر کی طرف جا رہے ہیں آفشار کی طرف مصطفہ بھائی جانب وہ تیز بھاگے جا رہے ہیں ہم پیچھے رہ رہے ہیں بھائی بھائی اس وقت میں موجود نو کمرات کی مشہور آفشار میں اس کو سفید چسمہ بھی بہت ہی پیاری جگہ ہے کافی اچھائی سے یہ پانی بہر ہے اور جو انوارمنٹ ہے بھائی بہت بہتری رہے ہیں بھائی میرا تو بس نہیں چلنا کہ میں ابھی جا کے آفشار بات لے لوں لیکن ایک مسئلہ ہے پانی بہت تھنڈا ہے یار بھائی یہ قدرتی فریج ہے اوپر سے آفشار کا پانی آ رہا ہے اور سیدھا بوتلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور اتنا تھنڈا پانی ہے کہ یہ بوتلے اس کی وجہ سے کولڈ ڈرنک بن جاتی ہیں کولڈ ہو جاتی ہیں واو واو موسیقی 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 بھائی جیسے جیسے دن ڈلتا رہا ویسی ویسی ہماری تھکن میں اضافہ ہوتا رہا اور ابھی بلکل مغرب کا ڈائم ہو گیا ہے بری طریقے سے ہم لوگ تھک چکے ہیں لیکن مستفا بھائی نے میرے ذمہ لگایا کہ مغرب کے بعد میں چائے بناوں تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جیسے مستفا بھائی نے کڑا ہی بنائی نا اور چوڑے ہو گئے آج ہم چائے بنا کے چوڑے ہوں گے یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا یہ چیز چمک رہی ہے اب بدا نے ویڈیو میں تو نہیں نظر آرہی اندھیرہ ہے لیکن یہ کہ یہ چیز چمک رہی ہے ہم تینوں کو نظر آرہی ہے مجھے پتہ ساپ کشیل ہے ایک دوسری آنکھ ساپ لگ رہے ہیں ایک دوسری آنکھ ہاں 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 بھائی یہ دو چیزیں چمک رہی ہیں دو چیزیں ہیں اور اب یہ جو ہے نا کیمرے میں تو نہیں نظر آرہا لیکن یہ ہے کہ دو چیزیں نظر آرہی ہیں جو کہ دونوں کی آنکھیں چمک رہی ہیں ہم نے کوئی بڑی عجیب خطرناک سی چیز دیکھی جو کہ سمجھ بھی نہیں آرہا اور بلکل خوفناک سی ہے مجھے پتہ ساپ کشیل ہے مصرح بھائی یہ نا اپرے پہنے تھوڑا ادھر کوئی چیز بڑی گی بھائی فل ٹائم بڑی گئی اپر کوئی چیز دیکھی ہے ابھی ہم لوگ اپنے خیمے بھائی ہم لوگ اپنے خیمے ابھی ہم لوگ اپنے خیمے لپیٹ کے جا رہے ہیں یہاں سے بہت خطرناک چیز کوئی دیکھی ہے اللہ ہم آف کرے پتہ نہیں کیا چیز ہے ایک خیمہ دو ٹھا کے لیا ہے توسرا طورس مارنی دو بھارا نہیں بھائی آپ طورس ماری اس نے طورس ماری ابھی ہم سارا سامان خالی کر رہے ہیں اور بس یہاں سے نکلنے کی کر رہے ہیں بھائی بڑی خطرناک جگہ ہے آپ لوگ دیکھ ستے ہیں یہ دریہ ہے یہ دریہ بہرہ ہے ساتھ ہی اور یہ اس درخ پہ تھا آپ نظر نہیں آ رہو گا آپ لوگ خیر نکلتے ہیں ہاں سے کسی ہوتل کی طرف شرطے ہیں کیونکہ یہاں ایسا نہ ہو رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ کوئی آزمائش بنے یہاں بھی کیونکہ سامنے بھی ابھی کچھ نظر آ رہا تھا اس طورس کے اندر سبھی بھوت لگ رہے ہیں نہیں آنکھیں چمکتے بھی دکھائی دی ہیں بھائی پاقاعدہ دو آنکھیں چمکنی ہیں درخ پہ ہاں 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 سو رہے تھے نہیں دو نہیں تھی پہلے ایک تھی دو الگ چیزیں تھیں سب سے پہلے مجھے دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کو دیکھی پھر مستوہ بھائی کو دیکھیں پھر دو دو دیکھیں لیکن اس کا مو نا مجھے سامپ کیتنا لگ رہا تھا نہیں سامپ ہوتا اگر میں نے نیشنل جیوگریفک پہ دیکھا ہو تو سامپ فلائی کرتے ہیں باقاعدہ وہ ایکشلی فلائی نہیں ہوتا وہ بہت لمبی چھلانگ مارنے والے سامپ ہوتے ہیں اچھا نہیں جو چیز اڑی تھی وہ بلیک تھی لیکن جب ہم نے دیکھا وہ براون ہو گئی تو وہ الگ ہو سکتا ہم دہری کے لیسے میں لگا ہو کہ یہ بلیک ہے نہیں جڑ بلیک ساف نگر آئی کیونکہ میں نے ساف دیکھا ہے اوپر چڑھتی بھی گئی ہے دوسرے درہ سے چھلانگ ماری اور گھر کے سام لگی خیر پیک ہو گئے مانے ابھی تو یہ بھی جن لگ رہا ہے ان پر طورس ماری گا کن پر یہ بھی جن لگ رہا ہے اور بندہ جن لگ رہا ہے بھی چلے خیر یہاں یہ تو سیو ہے یہ جگہ لیکن دوسری بات ہے یہ جنگل ہے ابھی کیا کہ سکتے ہیں ہاں ہاں کافی عرصے سے ویران علاقہ ہوگا ہاں ہاں یہ والا درخت تھا جس پہ کچھ ندر آئے اسی پہ کچھ چڑھا ہے اور یہ ہی درخت ہے جس پہ آکھیں ندر آئیں ہیں یہ ہمارا دوسرا خیم ہے موٹھانے آئے موٹھانے آئے موٹھانے آئے یہ ہوتل ہیں جن کے پاس ہم اپنا خیمہ لگا رہے ہیں پہلے ہمارے ارادہ دریا کے پاس پہ رہے ہیں لیکن یہ سین ہو گیا اس لئے اب یہاں لگانا پڑھ رہا ہے مجھبوری میں احتیاط کرنے ہی چاہیے یہاں وہ بھی ہے جنات وغیرہ جنات وغیرہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا تو بہت مشکل ہمارا پڑھ گیا ہم نے اپر لگایا تقریباً رات دو بجے میں اپر گیا ایک بڑا ہمارا سامنے آیا ایک چھوٹا بچ بھی آیا ایک روتا یہ کیا ہے میں خود سوچ کیا ہے ابھی نیچے اترو ابھی تو راتی بہت لمبا رات ہے تقریباً دو بجے انہوں نے آپ کو کچھ بولا تو نہیں کچھ نہیں بولا تو وہ آپ کو کیسے بتا گیا اتنا بات کیا وہ بیٹا درنے کا بات نہیں ہے اچھا اس نے بولا رک جاؤ میں تو خود نیچے آیا اقریباً اس کا دس پندرہ دن پہلا پھر میں گیا یہ پہاڑو کا پھر ایک جین آیا اس جین نے خود ایسا بتایا ایسا بتایا یہ تمہارا مناسب نہیں ہے وہ جن آیا آپ کو کیسے بتا چلا وہ جین ہے کوئی آدمی آیا ہمارا ساتھ پھر اس سے جنت نکل گیا اچھا اچھا میں تو بہت ڈر کیا جنت سے آیا سارا جگہ میں جنت ہوتا ہے یہاں سے سنتے ہیں آزان کی آواز بھی آتی ہے آزان کی آواز وہ بات بھی ہے وہ گل گیا وہ پیچھے پہاڑ نہیں ہے بانڈ ہے وہ جنت کا گہر ہے اس کا تو آدمی جاتا ہے وہ سہی نہیں آتے واپس وہ تو نہیں چھوڑتے ہیں اور یہ کہ یہاں پر میں نے سنا نیک جن بھی ہیں کافی آزانیں اگرہ دیتے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ پہاڑوں میں اوپر ہے میں نے سنا تھا کہ کافی سارے لوگ یہاں کے مقامی بتا رہے تھے کہ ہم تو رمضان میں روزہ بھی کھولتے ہیں زندگی میں میں اتنا درہ نہیں ہوں لیکن آج فرس ٹائم کچھ نہ کچھ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی مخلوق ہے کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں بھائی سین کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ نے جس جگہ اپنے اپنے کیمپ لگائے پہ وہ جگہ دریہ کے کنارے تھی اور ایک سنسان جگہ تھی تو وہاں پہ کچھ مخلوق ہمیں نظر آئی یا کوئی جانور تھا کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن عجیب سے ہو کہ مخلوق نظر آئی اس نے ایک درخ سے دوسرے درخ پہ چھلانگ ماری اور درخ میں ڈسٹنس کافی تھا کہ اتنی نہ کوئی بلی مار سکتی ہے نہ کوئی اور جانور مار سکتا ہے چھلانگ ماری اور چھلانگ مار کے درخ کے اوپر اس طرح چڑھنے لگے تو ہم لوگ جو ہے کافی ڈر گئے اور پھر ہم نے جب ٹورج جلا کے دیکھا تو ہمیں ایک آنکھ نظر آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد وہ دو آنکھیں ہو گئی تھی تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ساں پہ اس طرح کی کچھ چیز ہے تو ہم لوگ فوراں سے اپنے خیمیں چینج کیا اور اپنے ٹینٹس ہوتل کے پاس لاکے لگا دیا تو آج رات ہم یہ ہی گزاریں گے یہ ہے ہمارا ٹینٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو آج رات ہم ادھر ہی ٹھہریں گے اور یہ اڈاکہ کافی عرصے سے ویران تھا ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پہ لوگوں نے آنا شروع کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی جنات بھی ہو سکتا ہے کوئی جنور بھی ہو سکتا ہے یہ گھنا جنگل ہے یہ یہ ایسا نہیں ہے یہ گھنا جنگل ہے اور یہاں جو درخت ہیں وہ کتنے لمبے ہیں بہت ٹال ٹریز ہیں بہت زیادہ بس کیمپ اپنا فولڈ کرے ہیں اور کسی بوریا بس طرح لپیٹ کے نکلے لیٹ نیٹ کا ٹائم ہے لیکن یہاں پہ ہوتلوں کی لائٹ فائٹس جل رہی ہیں سب ماحول بنا ہوئے فول بلکل یہاں پہ سیو ہے اگر ہم وہاں پہ ہوتے ہیں اس جاگہ پہ تو ابھی ڈرے ہوئے ہوتے اور اتنا آرام سے بیٹھے بھی نہیں ہوتے موسیقی